مصیح خدام میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازی حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ رونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں دوسری شادی کے تعلق سے یعنی کہ مسیحت میں دوسری شادی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مسیحی عقیدے کے مطابق یا ہمارے مذہب میں جو دوسری شادی ہے وہ جائز نہیں ہے لیکن تھوڑا عرصہ پہلے کراچی میں ایک شادی ہوئی جوشوہ الیاس نامی شخص نے آستر نامی لڑکی سے شادی کی اور یہ شادی جو ہے وہ تقریباً ڈیر سال پہلے ہوئی اور اسی دوران جو جوشوہ الیاس ہے اس نے ابھی اپنی بیوی کو بھیجا دبائی میں اور دبائی میں جب اس کی بیوی چلی گئی تو اس نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں دوسری شادی یہاں پہ رہتے ہوئے یعنی کہ کراچی میں اس نے کر لی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جو دوسری شادی ہے اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جب ہم کسی ایک شخص کے ساتھ یا ایک بیوی کے ساتھ خدا کے کلام کے ذریعہ سے منسلک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہماری موت تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوشوہ جو ہے اس نے دوسری شادی کی اور بعد میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا لیکن جیسے ہی اس کی بیوی واپس آتی ہے تو اس کو خبر ملتی ہے کہ اس کے شوہر نے جو دوسری شادی کر لی تو اس نے عدالت کا سہارا لیا اور اس نے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک کاروائی کی اور اس نے عدالت سے انصاف مانگا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کی طرف جو ہے وہ راگب ہو گیا تو اس نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ خبر جو ہے وہ کافی زیادہ چل بھی رہی تھی کہ اس شخص کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر سزا ہوئی اس کو اتنے ہزار کا جو ہے وہ جرمانہ بھی ہوا جو کہ تقریباً تیس ہزار روپیہ ہے وہ جرمانہ بھی ہوا اور ہم سب جانتے ہیں کہ سزا کا ہو جانا اور یہ ساری باتچیت کا ہو جانا یہ ایسے نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کسی نے آستر کا ساتھ دیا ہوگا کسی نے جوشوا کو سزا دلانے کے لیے پوری جو قانونی اس کی جو ہلپ ہے وہ کی ہوگی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو پچھلے دنوں جو ہے وہ وائرل ہو رہی تھی کافی زیادہ جو ہے وہ آن لائن اس کو چلایا گیا کہ اس سارے کیس کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا اور جوشوا کو جو سزا ہے وہ ہم نے کروائی اور اس میں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا آج ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کلامِ خدا نے ایک شادی کا حکم دیا ہے اور کرسچینٹی کے اندر نہ طلاق کا کوئی کنسپٹ ہے نہ دوسری شادی کا ہاں دیر آر پیرامیٹرز جس کے تحت جو ہے طلاق ہو سکتی ہے بٹ ان پیرامیٹرز کا ذکر ہوا ہوا ہے بائبل مقدس میں لیکن ہماری کرسچن قوم نے میں سے بہت سے نوجوان لڑکوں نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ پہلی بیوی کے موجود ہوتے ہوئے دوسری شادی دوسری شادی کر لیتی ہیں اور چرچ بھی اس کو کنڈیم نہیں کرتا اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی جرت نہیں کرتی کہ اپنے حق کے لیے بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق کھڑے ہو سکے آج خدا کے فضل سے ایک بچی کی حمت اور طاقت سے ایک بڑا کام ہوا ہے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور سنیں اور تمام بہنوں کو اس ویڈیو کے بعد میں تمام بہنوں سے خاص طور پر جو دوسری شادی کا وکٹم بنی ہوئی ہیں جن کے ہسپنٹس نے کیا ان سے میں ضرور بات کروں گی پہلے میں ان اس بہادر لڑکی سے ملواؤں گی اور ان بہادر لوگوں سے اور اس بہادر وکیل سے ملواؤں گی جس نے مسیح کی غیرت کرتے ہوئے اور جو ہمارا بائبل کی تعلیم ہے جو آئین اور شریعت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ میں ایک قانونی جنگ لڑنے میں پازی شفیق کی اور ہم سب کی اور اس بچی کی مدد کی میں ضرور چاہوں گی کہ یہ کیسے شروع یہ وہ لڑکی ہے یہ وہ بہن ہے وہ بیٹی ہے کیا ہوا تھا آستر بتائیں گے آپ میری شادی دو ہزار بیس میں ہوئی اور میں مطلب اچھے طریقے سے میری شادی دھوم دان سے ہوئی میں اپنے گھر میں خوش تھی اور میرے سسرال والوں نے کہا میرا دبائی میں جواب کا ہوا میرے سسرال والوں نے مجھے دبائی بھیج دیا اب میں دبائی چلی گئی پیچھے کیا ہوتا رہا ہے مجھے نہیں پتا سسرال والوں نے بھیجا دبائی اور ان کا کچھ آٹھ لاکھ کا قرضہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مل کے اتارتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ایک ایک وہوں تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ میرا فرض ہے میں اپنا فرض سمجھ کے محبت میں میں چلی گئی وہاں میں ایک سال رہی اور واپس جب اپنی بہن کی شادی پہ آئی تو میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور یہ کب سے ان کا ریلیشن تھا یہ سب مطلب ان کی کلیسیہ والے لوگ یا میرے جاننے والے لوگ سب کہتے ہیں اس کا ریلیشن پہلے سے تھا لیکن مجھے صرف اس چیز کا مطلب دکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن اس سے تھا تو پھر میری لائف کیوں خراب کی اور ہمارے مذہب میں شادی جائز نہیں ہے دوسری تو پھر کیوں کی آپ نے آپ مجھ سے ختم کرتے مجھ سے میرے گھر والوں کو بٹھاتے میرے گھر والوں سے میری شکایتیں کرتے اگر میرے کریکٹر کو بھی لے کے وہ کہتا ہے کہ میں غلط ہوں اگر میرا کریکٹر غلط ہوتا تو اس کی کلیسیہ والے اس کے خاندان والے آج میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں لڑکیاں ڈر جاتی ہیں اور نہیں اٹھتی لیکن میں بہت خدا کا شکر کرتی ہوں میرے پاس خدا کے خادم اتنے اچھے ملے مجھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا میرے سر پہ پیار دیا کہ نہیں تم نے حمد نہیں آرنی میں بیچ میں حمد ہار کے ٹوٹ کے میں کوٹوں کے چکر نہیں لگا سکتی تھی اتنی حمد نہیں تھی میرا باپ بھی مار تھا لیکن حمد دینے والے میرے ساتھ کھڑے ہیں میری نام بتایا نا پاسٹر شفیق کمل اور پاسٹر گزالہ جو دونوں نے مجھے حمد دی میرے سر پہ پیار دیا بیٹا اپنے حمد نہیں آرنی مجھے آدھ بھی وہ وقت آدھ ہے جب میں اتنا رو رہی تھی چرچ میں بیٹھی تھی اور آئی پاسٹر گزالہ کے پاس میں نے ان کو بولا ملی دعا بھی کریں اور مجھے حمد دیں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں انہیں نے کہا کہ بس گھٹنوں کے بل ہو جاؤ اور خداون سے دعا کرو اور خداون تمہیں اس مسئلے سے ازاد کرے گا ہو سکتا ہے ایسٹر یہ کام اپنے مذہب کے لیے شاید آپ کے ہی سر پہ دیا ہے خدا نے وہ مجھے الفاظ نہیں بھولتے میں بہت خوش ہوئی ہوں آج خداون کا شکر ہے خداون کی میں بہت شکر گزاری کرتی ہوں میرے ساتھ اتنے بہادر لوگ کھڑے ہیں تو میں ان کی بھی بہت شکر گزاروں کہ خدا ان کو بہت زیادہ برکہ دے اور ان کی حمد اور زیادہ ان کو حمد دے تاکہ دے تاکہ ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ کریں شکریہ میرا نام پادی شفیق کمل ہے ایسٹر جب میرے پاس آئی تھی تو میں ہی اس کو کوٹ لے کے گیا تو میں نے اس کو حوصلہ دیا تھانے جاتے رہے ہیں بھائی سے ایک آرڈر ہوا ایس ایچوں نے ہمیں دو مارک چکر لگوائے لیکن ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا تھا دبارہ کوٹ میں گئے ہیں کوٹ نے دبارہ آرڈر کیا اور پریشرائز کیا اور پولیس والوں کو بلایا کہ ادھر ریجسٹر لے کے ایف آئی آر کاٹو تو پھر بڑی مشکل تھے کوٹ کے کہنے پر انہیں ایف آئی آر کاٹی بیچ میں ایسٹر کبھی ایسٹر کا باپ کبھی بھائی ڈسکرج ہو جاتے تھے لیکن میں لگاتار ان کو حوصلہ بھی دیتا تھا اور میں نے مسمہ مرادہ کیا تھا کہ جس نے بیوی کی موجودگی میں کرسچن ہوتے ہوئے دوسری شادی کی اس کو سزا ملنی چاہیے جی اور اس کیس کو ہمارے آنیریبل بھائی ہیں وکیل ہیں اور جانی پہچانی شخصیت مسیحت کی سلیم مائیکل صاحب انہوں نے یہ کیس چیتا اور وی آر سو پراؤڈ آف یو ضرور بتائیے اس سارے معاملے کے بارے میں کیا قانونی چارہ جو ہی ہوئی اور کیا نتائی جائے جیسی یہ کیس بھائی شفیق اور بہن گزالہ کی نولیج میں آیا تو اس کے اندر جب ہم ایف آئی آر کٹھاتے ہیں تو ہمیں ایک تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ فور نائن کورٹ جو پاکستان پینل کورٹ کے تحت ہماری سیکشن تھی اسے تھانا بھی سمجھنے سے کاسر تھا اور اس کے بعد یہ پرابلم آتا ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل انفلنس بھی یوز ہوتا ہے اس پولیٹیکل انفلنس نے جو ہے اس میں تاخیر کا سبب بنا لیکن خدا مند کا شکر ہے کہ یہ بات ہم نے سوچ لی تھی یہ بات ہم نے تیہ کر لی تھی کہ جو ہمارا پرسنل لاؤ ہے جو ہمارا کرسنل میر ایجیکٹ ہے اور خاص طور پر جو بائبل کی تعلیم ہیں اور جو بائبل کی تعلیمی زندگی ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کے لیے کام کر کے برکت کا وسیلہ بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عدالت نے سزا دی ہے سیکنڈ میریش کے اوپر وہ فور نائن فور جو ہماری سیکشن ہے کہ اگر کوئی مسیح آدمی نکاح پہ نکاح کرتا ہے تو اسے سات سال کی سزا ہو سکتی ہے اور جب یہ کیس ہم کورٹ میں لڑتے ہیں یا کورٹ میں ہم یعنی انصاف کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ایک چیز کی ہم کورٹس کا ہم یوں شکریہ ادا کریں گے سجاد علی جمالی صاحب کا ہمارے مجسٹریٹس کا کہ انہوں نے اس کیس کو دیکھا سنا سمجھا اور اس کو تمام آنگل سے لیا کہ بیبلیکل تھوڑ بھی اس میں شامل ہے وہ سیکشن بھی شامل ہے جس کے تحت یہ ایف آئی آر لارج ہوئی اور وہ تمام جس میں وائلیشن کی گئی ہیں ایک ایک چیز کو مدنظر رکھ کے تو مجرم کو جو ہے انہوں نے تین سال سزا اور بیس ہزار پہ جرمانہ سیکنڈ میریش کرنے پہ اور نکال نامہ اور دوسرے جھالی کاغذات بنانے کے اوپر بھی تین سال ان کو سزا دی گئی ہے اور فراؤڈ کرنے پر بھی اس کو تین سال سزا دی گئی ہے تو ٹوٹل ان کو جو ہے انہوں نے ہر سیکشن میں جہاں جہاں انہوں نے وائلیشن کی تھی جہاں جہاں انہوں نے یہ فراؤڈ کیا تھا تو میری چرچ سے گزارش یہ ہے کہ براہ میربانی کیونکہ چرچ کا اپنا بیبلیکل لاؤ ہے ہمارا اپنا پرسنل لاؤ ہے اس قسم کے جو وائلیشن ہوتی ہے تو چرچ کے اپنے بائلوز ہیں چرچ اپنے بائلوز کے تحت بھی ان مشکلات کو ان پرولیمز کو اگر کنٹرول کرے گا تو میرا خیال ہے کہ خاندانوں کو تحفظ بھی ملے گا اور مسیح زندگیہ جو ہے برکت اور فضل کا وسیلہ بھی بھی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کسی کا کیس جو ہے وہ اپنے کریڈٹ میں لینے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا گیا ہو لیکن نیشنل نیوزرامہ کو ایک ایسی ویڈیو ملی جو کہ آستر کے تعلق سے ہے جوشوال الیاز کے تعلق سے ہے اور ہم اس کو نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے مسیح زندگیہ کے نام ہے آپ کے سلامتی اور آج آپ ہم شکیل احمد ورک صاحب کے آفس میں آئے ہیں کیونکہ ایک چیز جو تھی کیونکہ شکیل احمد صاحب جو ہے یہ ایک بڑے مہان وکیل ہے اور آج تک خدا انہوں نے شکر ہے کہ جتنے بھی کیس ہوئے ہیں انہوں نے مدد جیتے ہیں اور ہمارے کیس بھی جو ہے سارے یہ اور ان کے بڑے بھائی جمیل احمد صاحب اور ان کے بتیجے عامر ورک کی جو ہے کیس ڈیل کرتے ہیں تو کل انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی جس کی اندر انہوں نے بتایا کہ یہ کیس جو آستر کا ہے جس کے شوہر کو تین ساتھ کے لئے جیل بھیجا ہے وہ سارا کیس انہوں نے خود کیس انہوں نے فائٹ کیا ہے اور وہ بندے کو بندے سلاسل کرانے میں ساری کاوش ہے سارا مہارت ان کی ہے تو میں احران ہو گیا کیونکہ مسیح قوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی اور نے مطلب کہ یہ کیس کیا اور کیس کو سارا چلایا لیکن آج ہم ان کے پاس آئے ہیں تو آپ شکیل احمد ورک صاحب کی زبانی سنیں کہ ساری حقیقت کیا ہے دیکھیں یہ آسٹر ہمارے پاس آپ کے ایک سوشل ورکر کے زیرے آئی تھی میرے پاس جس میں بائیس ایک آرڈر ہوا تھا لیکن پولیس نے کوئی کمپلائنس نہیں کی یہ سوشل ورکر کے نام ہے امانت تائر خوکر ٹھیک ہے میں نے پھر اس کے بعد جو ہے میجسٹریٹ کے پاس میں نے ایک اپلیکیشن لگائی ایک پرویجن ہے ہمارے لاؤ میں میں نے کہا کہ یہ ون ففٹی فور کا ریکارڈ اس سٹیٹمنٹ اس کا ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں میجسٹریٹ نے ان کو ڈائریکشن دی وہ آئے ون ففٹی فور کا بیان لے کے اور اس میں یہ کہا کہ کاؤگنیزیبل اوفینس نہیں بنتا ہے آفٹر آرگومنٹس میجسٹریٹ جو ہے میجسٹریٹ نے پھر ان کو پابند کیا پولیس والوں کو کہ آپ اس میں ایف آئی آر لے کے آئیں کاؤگنیزیبل اوفینس بنتا ہے یہ پھر ایف آئی آر اس نے اس کے بعد جو ہے چلانگ ہو کے آیا کیس سارا پروسیڈ پوری گوائی ہیں ہم نے یہ چلائیں اس کے بعد اور کوڑ نے بھی ہمیں جلد جلد انصاف دیا گوائیوں کے بعد کوڑ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ اس جوشوا ملزم سے یہ جرم سرزرد ہوا ہے جس کے بعد انہوں نے اس کو کنوکٹ کیا تین تین سال سزا دی اس کو تو یہ فرم ویری بیگننگ ٹو فائنل سٹیج یہ سارا کیس ہم نے پروسیڈ کیا ہے اس کو ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ حقیقت بیان ہو گئی کیونکہ بات یہ ہے کشکیل احمد ورک صاحب جو ہے میں نے جیسے کہا کہ بڑے کابل وکیل ہیں اور جب انہوں کی کل ویڈیو جب آئی تو میں احران ہو گیا کیونکہ پورے پاکستان میں پاکستان کے باہر بھی بتایا گیا تھا کہ ایسٹر کا کیس جو ہے کسی اور میں کیا جبکہ امانت کھوکھر جو ہے ایک مطلب کے مذہبی رینما بھی ہیں سماجی رینما وہ کیس ان کے پاس لے کر آئے تھے اور یہ کیس جو ہے پھر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے کیس جو ہے منطقی انجام تک پنچایا تو میرا فرض تھا کہ میں حقائق آپ تک بتاؤں کیونکہ جس بندے کی جو کاوش ہو اس کو اگر نہ لائے سامنے تو یہ بھی بد دیانتی کے برابر ہے شکریہ نیشنل نیوز راما اس کرسمس کے دنوں میں جہاں پہ ہمارے لوگوں کے حق کی بات ہوگی یا ہمارے لوگوں کے حق کی جو نفی کی جائے گی جہاں پہ ہم وہ خبر آپ تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین ہر طرح کی حقیقت سے اگاہ ہوتے رہیں کیونکہ نیشنل نیوز راما آپ کا ہے نیشنل نیوز راما آپ کی آواز ہے اور نیشنل نیوز راما ہمیشہ آپ کے حق کے لیے کھڑا ہے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیرو کو دے اجازت خدا حافظ